ہیلو فرنس سوگت آپ کا ہماری یوٹیوب چینل جی کے ٹریکر پہ ہسٹری کی ہم مہتوپون سیریز کر رہے تھے اس کا بھاگ ساتھ ہے دو سو دس کوشن ہمارے اس سیریز کے بعد اس ویڈیو کے بعد ہو جائیں گے بہت امپورٹنٹ سیریز ہے اگر آپ نے اس پوری سیریز کو دیکھ لیا تو آپ کی پوری لوسنڈ ہسٹری یہاں پر کور ہو جائے گی ٹھیک ہے فرنس اب ایک بار اس پوری لسٹ کو دیکھیں اس پوری سیریز کو دیکھیں چلیے شروع کرتے ہیں اس کا بھاگ س پہلا کوشن ہے مکہ کی اور کی دشا کو کیا کہتے ہیں تو جو دوشہ مکہ کی اور ہوتی ہے مکہ مسلمانوں کا ایک پویتر اسطحان ہے اس کی طرف کی دشا کو کہتے ہیں قبلہ ٹھیک ہے بھارت میں مکہ پسچم دشا کی اور پڑھتا ہے جو مسلم ہوتے ہیں وہاں مکہ کی اور ہی نماز پڑھتے ہیں تو بھارت میں مسلم کس دشا کی اور نماز پڑھتے ہیں پسچم دشا کی اور اگلا ہے سکندر کے سینپتی کا کیا نام تھا سکندر کے سینپتی کا نام تھا سیلوکس نکیٹر سیلوکس نکیٹر کا ہی راج دودھ میگا استنیز باد میں چندرگوپت مورے کے دروار میں آتا ہے بہت امپورٹنٹ کوشن ہے کیونکہ اس نے ایک کتاب لکھی تھی جس کے بارے میں بھی پوچھا جاتا ہے انڈی کا انڈی کا کس نے لکھی تھی چندرگوپ مورے کے دروار میں رہنے والے جو درواری قوی تھا جو ان کا راج دودھ تھا سیلوکس نکیٹر کا میگا استنیز نے سکندر کا یہاں سینپتی تھا اگلا آتا ہے اشوک کے کس اسطنب لیک کو اکبر نے علاباد میں استعپت کر آیا تھا تو اشوک کے کوسام بھی اسطنب لیک کو اکبر علاباد لے کے آیا تھا اشوک کے دو اسطنب لیک اور تھے ایک ٹوپرا میں تھا اور ایک میرٹ میں تھا تو ان دونوں کو بھی دلی لے کے آیا گیا تھا کس کے دوارہ پھروش رہا تگلق کے دوارہ تو اشوک کے جو ٹوپرا استنب لیک اور جو میرٹ کا استنب لیک ہے ان کو دلی میں استعپت کس نے کرایا فروش رہا تگلق نے اور جو اس کا کوشام بھی استنب لیک ہے اس کو علاباد میں استعپت کر آیا تھا اکبر نے اگلا ہے انڈو یونانی شاشک منڈار کو کس نے پراجد کیا تھا تو منڈار کو پراجد کیا تھا پش مطر سنگ نے اس کی رازدھانی کہاں استد تھی تو اس کی رازدھانی تھی ویدی شاہ میں اگلا پرشن ہے بھارت میں سب سے پہلے کس نے سونے کے سکھے جاری کیے تھے تو بھارت میں سورپرتم سونے کے سکھے جاری کرائی تھے جنانیوں نے اگلا ہے گپت کال میں سونے کے سکھوں کو کہا جاتا تھا دینار سلہ آدیتہ کے نام سے کسے جانا جاتا تھا سلہ آدیتہ کے نام سے جانا جاتا تھا ہرچ وردھن کو ٹھیک ہے most important question ہے ہرچ وردھن کو جانا جاتا تھا سلہ آدیتہ کے نام سے ہرچ وردھن سلہ ورش کی آئی اوپر تھانیشور کی گدی پر بیٹھ جاتا ہے ٹھیک ہے اور ورش کون سا ہوتا ہے اس وقت 606 اسوی ٹھیک ہے 606 ورش اس میں ہو رہے ہوتے ہیں 606 اسوی میں یہ تھانیشور کا راجہ بنتا ہے اور بعد میں اپنی رازدھانی کو کہاں اسثانتریت کرا دیتا ہے کان نوج میں ٹھیک ہے فرنڈز اگلا ہے پولکیشن دوتیا کو ہرا کر پولکیشن دوتیا ہرایا تھا نرسنگ ورمن پر تھم ہے действительно نرسنگ ورمن پر تھم یہ پلہ ونس کا راجہ تھا اور پولکیشن دوتیا جو تھا چالکیہ جو کی واتاپی کے چالکیہ تھے وہاں کا راجہ تھا اس لئے اس نے اس کو ہرا کے واتاپی کو کی اپا دھارن کری تھی ٹھیک ہے نرسنگ ورمن پراثم نے ایک اور چیز پولکیشن دوتیا نے ہرچ بردھن کو ہرایا تھا اور نرسنگ ورمن نے پولکیشن دوتیا کو ہرایا تھا ٹھیک ہے پولکیشن دوتیا نے جب ہرچ بردھن کو ہرایا تو پرمیشور کی اپادی دھارن کی تھی کئی بار کوشن پوچھا جاتا ہے ٹھیک ہے اور نرسنگ ورمن نے جب پولکیشن دوتیا کو رہا ہے تو واتاپی کوڈ کے اپادی دھارن کی تھی اگلا ہے چول کال میں سونے کے سکھوں کو کیا کہا جاتا تھا چول کال میں سونے کے سکھوں کو کلنجو کہا جاتا تھا ٹھیک ہے اگلا پرشن ہے کاکتیاں ونش کی کس رانی نے ردردیو مہاراج کے نام سے وارانگل پر 35 ورش تک شاشن کیا تھا تو یہ کوشن پوچھا جا چکا ہے سسی کے اندر ٹھیک ہے تو کون سی وہ رانی تھی جس نے ردردیو مہاراج کے نام سے شاشن کیا تھا وارانگل پر ٹھیک ہے ردرما دیوی کس ونش کی تھی کاکتیاں ونش کی تھی کاکتیاں ونش کی اگر ہم سنستھاپک کی بات کریں تو بیٹا پرثم ان کا سنستھاپک تھا اگلا ہے محمد گوری اور جائچند کے بیچ چندہوار کا یدھ کب ہوا تھا تو کوشن کب ہوا تھا 1194 میں ٹھیک ہے کوشن یہ بھی بنتا ہے چندہوار کا یدھ کب ہوا تھا 1194 میں کس کے مدھے ہوا تھا محمد گوری اور جائچند کے مدھے میں سلطان کی اپادی دھارن کرنے والا پہلا شاشک کون تھا تو سلطان کی اپادی دھارن کرنے والا پہلا شاشک تھا محمود گجنی ٹھیک ہے محمود گجنی بھی ہے بغداد کے خلیفہ سے سلطان پد کی سکرتی پرابت کرنے والا پہلا شاشک کون تھا تو الٹو تمش پہلا ایسا شاشک تھا دلی کا جس نے بغداد کے خلیفہ سے سلطان پد کی سکرتی پرابت کری تھی इلتو تمیش 1211 سے لے کر 1229 تک وہاں پر شاشن کرتا ہے 1236 تک شاشن کرتا ہے 1236 تک کب سے 1211 سے اور 1229 میں وہاں سلطان کی اپادی دھارن کرتا ہے اگلا پرشنہ ہے بغداد اچھا ہی تو ہو گیا مارنا کس کے کال میں سروادک منگول آکرمن ہوئے تھے کس کے کال میں سروادک منگول آکرمن ہوئے تھے علاؤدین کھلجی کے کال میں کتنی بار ہوئے تھے چھے بار ہوئے تھے کس سلطان کے کال میں داسوں کی سنکھیں سروادک تھی داس کس کے پاس سب سے زیادہ تھے فیروشہ تگلہ کے ٹائنگ پر سلطنت کال میں مسلمانوں پر لگنے والے دھارمک کر کو کیا کہا جاتا تھا جو دھارمک کر مسلمانوں پر لگتا تھا اس کو زکاة کہتے تھے اور جو ہندووں پر لگتا تھا اس کو ججیہ کر کہتے تھے کہ ججیہ کر سے سمبھن دے ججیہ کر کو سر پر سم لگایا تھا فیروشہ تگلک نے اس کے بعد اکبر نے ججیہ کر کو سماپت کر دیا تھا اس کے بعد آتا ہے اورنگ جیب اورنگ جیب نے ججیہ کر کو پنہا شروع کروا دیا تھا اور پھر محمد شاہ رنگیلا آتا ہے مغل بادشاہ وہ فائنلی ججیہ کر کو سماپت کرتا ہے تو اگر کوشن پوچھا جائے ججیہ کر کو پنہا شروع کس نے کر آیا تھا اورنگ جیب نے ججیہ کر کو انتتہا بند کس نے کر آیا تھا محمد شاہ رنگیلا نے اور یا پھر ججیہ کر کو کس نے سماپت کر آیا تھا تو آپ اگبر بھی بول سکتے ہیں اگلا ہے ویجنگر سامراجیہ میں مندیروں میں رہنے والی استریوں کو کیا کہتے تھے تو وہ استریوں کو کہتے تھے دیو داسی بابر کے آکرمن کے سمیں بنگال کا شاشہ کون تھا نسرت شہہ اس وقت بنگال کا ساشک تھا کس صوفی شنط کی رچنائیں گرو گرنت صاحب میں شامل ہیں تو کس صوفی شنط کی رچنائیں ہیں بابا فرید کی بابا فرید کی رچنائیں سکھوں کے جو پرمک دھرم گرنت ہے گرو گرنت صاحب اس میں سمیلت کی گئی ہیں بابا فرید بکتیار کاکی کے ششے تھے یہ کس کے ششے تھے بکتیار کاکی کے اور ان کے ششے کون تھے بابا فرید کے بھی ششے تھے وہ تھے نظام الدین اولیہ اور علاودین سابیر نظام الدین اولیہ بہت امپورٹن جہاں ان سے کوشن بنتے ہیں یہی انہوں نے ہی کہا تھا کہ دلی ابھی دور ہے کس نے کہا تھا تو نظام الدین اولیہ نے کہا تھا گیا اس دن تگلک کے لئے ٹھیک ہے یہ ان کے ششے تھے اگلا ہے کبیر داس کے مرتیوں کب ہوئی تھی تو کبیر داس کے مرتیوں پندرہ سو دس میں مگھر میں ہوئی تھی ٹھیک ہے اگر ان کے جنم کی بات کرے تو مانا جاتا ہے ان کا جنم چودہ سو چالیس میں ہوا تھا اگلا ہے کس مغل شاشک کو کلندر کی اپادی پرابت تھی کلندر کی اپادی پرابت تھی بابر کو دانی تھا یہاں دانی اس کو مانا جاتا تھا تو اس کے لئے اس کو کلندر کی اوپادی دی گئی تھی اکبر کی ماتا کا نام کیا تھا اکبر کی ماتا کا نام تھا حمیدہ بانو اکبر کا جنم پندرہ سو بائیال اس کو امر کوٹ میں ہوتا ہے تانسین کا واسطوک نام کیا تھا رامتنو پانڈے تانسین کا واسطوک نام تھا رامتنو پانڈے تاج محل کی روپ ریکھا کس نے تیار کی تھی تاج محل کی جو روپ ریکھا تھی وہ ہے استاد عیشان خان نے تیار کی تھی جبکہ تاج محل کا جو واسطوکار تھا وہ کون تھا استاد احمد لاہوری سکھوں کے نوے گروہ گروہ تیگ بہدر کی حتیہ کس نے کی تھی تو کس نے کی تھی اورنج جیب نے کی تھی 1675 میں اسلام سویکار نہیں کرنے پر اورنج جیب نے سکھوں کے نوے گروہ تیگ بہدر کی حتیہ کروا دی تھی ایسے ہی پانچوے گروہ گروہ ارجن دیو کی حتیہ کس نے کرا دی تھی جہانگیر نے کرا دی تھی جہانگیر نے کیوں کرائی تھی کیونکہ جہانگیر کا جو پتر تھا راج کمار خسرو اس نے ویدرہ کیا تھا اور اس میں گروہ ارجن دیو نے ان کا ساتھ دیا تھا اس لئے جہانگیر نے ان کی حتیہ کروا دی تھی یہ کوشن کئی بار پوچھ لے جاتا ہے کہ ارجن دیو کی حتیہ کس نے کرائی اور گروہ تیگ بہدر کی حتیہ کس نے کرائی تھی اگلا ہے شیواجی کے گروہ کون تھے تو شیواجی کے گروہ تھے کونڈ دیو کونڈ دیو جو تھے یا شیواجی کے گروہ تھے اور اگر شیواجی کے آدھیات میں گروہ کے بارے میں پوچھے تو وہ تھے گروہ رامداز شیواجی کے اترادکاری کون تھے سمبا جی جو تھے وہاں شیواجی کے اترادکاری بنتے ہیں کس مغل بادشاہ کو رنگیلا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے تو یہ کوشنم اوپر بھی میں نے آپ کو بتایا تھا انصر محمد شاہ رنگیلا محمد شاہ رنگیلا کو رنگیلا بھارتشاہ مانا جاتا ہے وانڈی واس کا یود کب ہوا تھا تو وانڈی واس کا یود ہوا تھا سترہ سو ساٹھ میں بریٹش اور فرانسیسیوں کے بیچ میں اس یود میں فرانسیسی شکتی پوری طریقے سے سماپت ہو جاتی ہے سترہ سو ساٹھ میں اگلا ہے کرتارپور میں کس سکھ گروہ کی مرتیو ہوئی تھی تو کرتارپور میں گروہ نانک دیو جی کی مرتیو ہوئی تھی مرتیو پندرہ سو ارتیس میں گروہ نانک دیو جی کا جنم ہوا تھا چودہ سو انتر میں سکھوں کے یہ پرثم گروہ تھے اور سکھ دھرم کے سنسطھاپک بھی تھے ان کا جنم چودہ سو انتر میں ہوتا ہے اور مرتیو پندرہ سو ارتیس میں ہوتی ہے کرتارپور میں ایک کوشن یہاں سے دیکھ لیتے ہیں بریٹش سینہ کا اس وقت میں سترہ سو ساٹھ میں جب یود دو ہوتا ہے وانڈی واس کا یود تو بریٹش سینہ کا جو کمانڈر تھا وہ کون تھا ٹام سر آئی ارکوٹ ٹھیک ہے ٹام آئی ارکوٹ جو تھا وہاں بریٹش سینہ کا کمانڈر تھا تو یہ تھا ہمارا ہسٹری کا پارٹ ساتھ دو سو دس کوشن ہم دیکھ چکے ہیں بہت ایمپورٹنٹ سیریز ہے آپ اس پوری سیریز کو ایک بار دیکھ لیں گے تو آپ کو پورا لوسنڈ کی جو ہسٹری ہے وہ کور ہو جائے گی اس میں ہم نے سارے مکس کوشن رکھے ہیں پراچین بھارت سے لے کر دیکھیں آزونک بھارت تک سارے جو فیکٹ ہیں ہم اس سیریز میں کور ہو رہے ہیں چیک ہے تو ابھی تک ہم دو سو دس کوشن کو دیکھ چکے ہیں پلیلیسٹ میں جا کے آپ اس کے اور بھاگ کو دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آتا ہے تو آپ ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں شکریہ